اسلام علیکم سٹوڈینٹس اور خوش آمدید میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اچھے طریقے سے اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کر رہے ہوں گے سٹوڈینٹس آج ہم گریٹس سیمت کے سائنس کے چپ نمبر فائف ووٹر کو سٹڈی کریں گے سٹوڈینٹس ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے پانی کی پروپٹیز پانی کے ہمارے زندگی میں اہمیت اور کتنے فیصد ہمارے جسم کا حصہ پانی پر مستمیل ہے یہ پڑھا اور اسی کے ساتھ ہماری زمین میں پائے جانا والا پانی کتنے فیصد تازہ ہے اور کتنے فیصد سمندری پانی پر مستمیل ہے یہ پڑھا آج ہم نیکس ٹوپی کو سٹڈی کریں گے اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر فورٹی نائن اوپن کیجئے سٹوڈینٹس آج ہم امپورٹیز اور ووٹر کو سٹڈی کریں گے یا وہ اجزاء جو کہ پانی کو الودہ کرتے ہیں یا ہمارے لیے نقصان دے بناتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہمارا پینے والا پانی ہے اس کو ہمیشہ صاف ہونا چاہیے ہمارے پانی میں موجود چند اجزاء جیسا کہ گردو گبار نمکیات اور کیمیکلز کی وجہ سے یہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں اور اس طرح اسی میں جرسین بھی پائے جاتے ہیں سٹوڈینٹس یہ ہماری ووٹر پولیشن کی ڈیفائن ہے کہ کسی بھی ایسے اجزا کا پانی میں شامل ہونا جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ہوں ووٹر پولیشن کہلاتے ہیں دے ایڈیشن آف ہامفل سبسٹانسیز انٹو دہ ووٹر اس کال ووٹر پولیشن سیکنڈ ڈیفینیشن ہماری پولیشن کی ہامفل اینڈ انوانٹیز سبسٹانسیز ان ووٹر آر کال پولیشن اب سٹوڈینٹس وہ چیزیں جو کہ پانی کو غیر محفوظ اور علودہ کریں وہ پولیوٹینٹس کہلاتے ہیں سٹوڈینٹس اسی کے ساتھ ہم چند اگزیمپلز کو پڑھتے ہیں ہم پانی کو علودہ کرنے والے چیزوں کو مختلف گروپ میں بانڈ سکتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریہ وائیرس اور اس جیسے دوسرے مائکرورگنیزم ہماری پیدا کرنے والے پولیوٹینٹس ہیں نمبر تو چیز گوٹینٹس بلوگ الگی کیا پانی میں موجود ہونے کی وجہ سے اس میں الگی کی گروہ کو بڑھاتے ہیں اور ہمارے پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا جن کی بنا پر الگی کی گروہ پڑتی ہے پانی میں ایک تو اکسیچن کم ہوتی ہے دوسرا یہ سورج کی روشنی کو پودوں تک پہنچنے نہیں دیتا اور سمندلی پودوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ان پودوں پر انحصار کرنے والی جاندار یعنی مشلیوں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہیں یعنی وہ مر جاتے ہیں نمبر 3 oil plastic and pesticides are also harmful to all plants and animals in the water oil plastic اور اسی طرح سے کھا دیں وہ بھی پانی کے لیے نقصان پہنچاتی ہیں پانی کو الودہ کرتی ہیں اور پانی جو کہ انسان اور بودے استعمال کرتے ہیں نگر محفوظ بنا دیتی ہیں آئیے اب ہم وہ سورسز جو کہ ہمارے بنیادی فریش وارٹر یعنی تازہ پانی جو کہ دنیا میں 3 فیصد پائے جاتا ہے اس کو الودہ کر رہے ہیں محفوظ بنا سورسز آف وارٹر پولیشن سورسز آف وارٹر پولیشن ہر ہومن ویسٹ انڈسٹریل ویسٹ اور کیمیکل ران آف سب سے اہم تین وہ بنیادی اجزاء جو کہ ہمارے پانی کو خراب کر رہے ہیں ان میں انسانی فضلات کرخانوں کے فضلات اور اسی طرح سے کیمیکلز کا بہائے جانا سٹوڈنٹس یہ بہائے جاتے ہیں ہمارے قدرتی زخائر میں پانی کا قدرتی زخائر میں دریان ندی جھیلیں وغیرہ شامل ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہومن ویسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جب پہلے کنون چمیہ جو کہ سیویج کے صورت میں پائے جاتے ہیں جن میں نمکیات ان میں بچی خوچکھانا ڈیٹرجنٹس یعنی سابون وغیرہ اور ٹویلٹ یعنی ٹویلٹ ویس اور اسی طرح سے بیکٹیریا وغیرہ پائے جاتے ہیں یہ براہ راست ہمارے قدرتی زخائر یعنی دریاؤں میں چھوڑ دی جاتے ہیں جن کی بنا پر ان میں موجود قدرتی زخائر یعنی قدرتی جاندار مچھلیاں اور پودے مر جاتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بھی بیماری کا باعث بنتا ہے ہمارا دوسر ٹوپک ہے انڈسٹریال ویسٹ انڈسٹریال ویسٹ انڈسٹریس release a large number of toxic chemicals into rivers and canals smoke and toxic gases released from industries also cause the rain water to become acidic grain اسی طرح سے سنتوں کے خارج کیے جانے والے کیمیکلز دریاؤں اور ندیوں میں براہ راست بہا دیا جاتے ہیں اور اسی طرح سے ان میں سے نکلنے والا دھوان جس میں زہریلی کیسز پائی جاتی ہیں وہ بھی فضاء میں بغیر صاف کیے چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے تضابی بارش کا پائیس بنتا ہے اور جو کیمیکلز دریاؤں میں چھوڑے جاتے ہیں وہ دریاؤں میں پائی جانے والے معصوم جانداروں کی جان کے تشمن بن جاتے ہیں تو سوڈنٹس یہ تو تھے ہمارے ہیومن ویسٹ اور انڈسٹریل ویڈز آئیے اب ہم اپنے لاسٹ اوپک یعنی کیمیکلز رن آف کو پڑھتے ہیں اس کے لیاء پیج نمبر 50 اوپن کیجئے فرٹلائزر فارمر یوز فرٹلائزر اے پیسٹیز آیٹس اے در دراب دریں واتر کیریز دیز کیمیکلز وév promoted سوڈین سوڈز آ另外 Original şeyi اسی طرح سے کسان جو کھادے استعمال کرتے ہیں اور جو تو فصلیں ان کو جلس پر لیتی ہیں وہ ان کے کام آتی ہیں لیکن جو بچ جانے والی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بارش کا پانی انہیں اپنے ساتھ بہا کر ابھی زخائر تک لے جاتا ہے جو کہ انہیں علودہ کرتے ہیں اور وہ علودہ پانی ایکویٹک یعنی ابھی پودوں اور جانبوں کے لیے انتہائی نقصانتے ہوتا ہے تو سٹوڈینٹس ابھی تک ہم نے وہ پلوٹینٹس پڑے جن میں ہیومن ویسٹ انڈسٹریل ویٹس اور فرٹیلائزر شامل ہیں سٹوڈینٹس یہ ہماری ایکسرزائز میں موجود لونگ پرسن نمبر 5 کا آنسر تھا جس کا آنسر ہیومن ویسٹ انڈسٹریل ویسٹ اور فرٹیلائزر تک تھا تو سٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے پلوٹینٹس پڑے آئیے اب ہم ایک خاصیت پانی کی جج کرتے ہیں جو کہ ہم اپنے امومن پانی میں اپزاب کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس اب ہمارے گھر میں پائے جانا والا پانی ہمارے پینے کے قابل ہے یا نہیں اس کو جج کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جی توڈینٹ سہ تلاکھ روقیم جی توڈینٹس اے جی ڈی에اتے آئیے سر پوتن سوڈینٹس آ ensuiteética جی توڈینٹسue tip جی توڈینٹس بڈینٹس اے لوڈینٹس bundر مخلوق خایرنا جی توڈینٹس سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے پانی میں اگر ڈیٹرجنٹس کو مکس کریں گے یا سوپ کو اگر وہ اچھی لیدر یعنی جھاگ بنائے تو یقیناً وہ ایک ساف پانی اور سوفٹ وارٹر ہے جیسے کہ ہمارے گھر میں پائے جاتا ہے لیکن اگر وہ اچھی جھاگ نہ بنائے تو وہ نمکیات والا پانی یعنی سی وارٹر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے دو شورٹ کوسنس دن ہوتے ہیں ڈیفائن سوفٹ وارٹر اور ہارڈ وارٹر آئیے دوبارہ ریڈ کرتے ہیں دو وارٹر ویچ گیس ریش لیدر ویچ سوپ اس کال سوفٹ وارٹر سیکنڈ دو وارٹر ویچ جس نوٹ گیس گھوٹ لیدر ویچ سوپ بٹ فارم سکرٹ اس کال ہارڈ وارٹر تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر صرف یہی تک تھا امید ہے آپ کو یہ تمام ٹرمز کلیر ہو چکی ہوں گی فردر لیکچرز تک کے لیے اللہ حافظ